اسلام علیکم ناظرین آج دنیا میں ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ان اربو ستاروں کے کھربو سیاروں میں سے کسی پر لائف پوسیبل ہے یا نہیں اگر ہاں تو پھر آج تک انہوں نے ہم سے یا ہم ان سے رابطہ کیوں نہیں کر پائے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ ہم ان سے یا پھر وہ ہم سے آج تک رابطہ کیوں نہیں کر پائے مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل جی ایف ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مزودہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک باز آنی پہنچ سکیں ناظرین اس سوال کے جواب کے لیے بہت سے ایکسپلینیشن دی جاتی ہیں اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسی چند ایکسپلینیشن بتانے جا رہا ہوں نمبر وان دوستو ملکی وی گلیکسی کی کسی ایڈوانس ایلین سیویلزیشن نے ہماری زمین پہ سگنل پھیجے ہوں گے لیکن اس وقت ہم اس قابل نہ ہوں گے یعنی اس وقت ہمارے پاس سائنس نام کی کوئی چیزی موجود نہ تھی اسی وجہ سے ہم وہ سگنل کیچ ہی نہ کر پائے ہوں اور دوبارہ انہوں نے ہماری زمین پہ سگنلی نہ بھیجے ہوں نمبر دو دوستو ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم جو آئی سپیس میں ریڈیو سگنل بھیجتے ہیں وہ کسی ایلین پلینٹ تک جاتے تو ہوں مگر ان کے پاس سائنس نام کی کوئی چیزی موجود نہ ہو یا وہ ہم سے اتنے زیادہ ایڈوانس ہوں کہ جیسی ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ٹیکنالوجی استعمال ہی کرتے نہ ہوں جس کی وجہ سے وہ ہمارے سگنل کیچ ہی نہ کر پاتے ہوں ایک بار ہمارے زمین پہ کچھ عجیب قسم کی ریڈیو سگنل محصول ہوئے تھے جس کے بارے میں تحقیق کے بعد پتر چلا کہ یہ زمین کے کسی کونے سے نشر ہی نہیں کیا جاتے یعنی وہ کسی اور ہی سیارے سے آ رہے تھے یہ سگنل چند دن یوں ہی آتے رہے اور اچانک غائب ہو گئے اور پھر آر تائے کئی سال گزرنے کے بعد اس فریکوینسی کے سگنل آر تک دوبارہ محصول نہیں ہوئے نمبر تھری دوستو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم کائنات کے ایسے کونے میں موجود ہوں جہاں دور دور تک کوئی ایلین پلینٹ ہی نہ ہو اسی وجہ سے وہ ہم سے یا ہم ان سے رابطہ ہی نہ کر پاتے ہوں نمبر فور دوستو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گلیکسی میں بہت سی ایڈوانس ایلین تحصیبیں ہی موجود ہوں جس کو ہم میں کوئی دلچسپ بھی نہ ہو اور ان کے لئے ہم جانوروں کے برابر ہوں وہ ہم پہ کوئی ریسرچ ہی نہ کرنا چاہتے ہوں اور اسی وجہ سے وہ ہم سے رابطہ ہی نہ کرتے ہوں نمبر فائیو دوستو ایسا بھی ہماری کائنات میں یا ہماری گلیکسی میں بہت ہی ایلین سیولزیشن موجود ہو سکتی ہیں جب کسی کو ایڈوانس ہوتے نہ دیکھ سکتی ہوں اور ان کے در سے کوئی بھی ایڈوانس ایلین سیولزیشن کائنات میں کسی قسم کے سیگنل نہ بھیجتی ہو نمبر سیکس دوستو ایکس ایسا بھی مطابق کائنات میں بہت سی سیگنل موجود ہو سکتے ہیں لیکن سب الگ الگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوں جس کی وجہ سے ہم کوئی سیگنل کیچی نہ کر پاتے ہوں دوستو ہم انسانوں کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود ہی نہ ہو کہ ہم ان سیگنل کو ڈیٹیک کر سکے تو دوستو یہ تھی کچھ ایسی ایکسپلینیشن جو کہ سائنٹس پیش کرتے ہیں کہ ہم ان ایکسپلینیشن کی وجہ سے ان سے یا پھر وہ ہم سے رابطہ نہیں کر پا رہے تو دوستو آئی اوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگ ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ پنسٹا بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نیان والے ایسی دلچسپ اور معلوماتی اور انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تھیکس پر واشنگ اللہ حافظ